آج کیونکہ ہمارا جو ہے وہ question answer تھا تو مجھے کچھ میمبرز کے مجھے سوال مل گئے تھے واتس ایپ پہ تو میں نے ان کو لکھ لیا ہے کاغس پہ تو جو لوگ واتس ایپ نہیں کر سکے تو پھر آخر میں جو ہے وہ ہم ایسے سوال مائک کے ذریعے سے لے لیں گے لیکن کوشش کیجئے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مائک کھلنا چاہیے جب سوال مکمل ہو جائے تو پھر اپنا مائک بند کر دیجئے گا اور دوسرے کو موقع دیجئے گا یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنا سوال کرنے کے بعد آپ اپنا مائک بند کر دیجئے گا تاکہ پھر زیادہ انٹرپشن نہ ہو اور جن لوگوں کے میں سوال نہیں لکھ سکا کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا تھا میں اس کی معافی چاہتا ہوں تو میں نہیں لکھ پایا سوال تو اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں تو وہ اگر میں نہ بول سکوں وہ سوال تو آپ لوگ مجھے دوبارہ وہ سوال ابھی لائیو کر لیجئے گا پہلا قویسٹن ہے جی انالوم ویلوم اور ناڑی شودن میں کیا فرق ہے انالوم ویلوم اور ناڑی شودن دیکھنے میں ایک ہی لگتی ہے جو کہ وشنو مدرہ سے کی جاتی ہے ویسے تو ویسے بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے وشنو مدرہ میں اگر یہ کی جائیں ناڑی شودن اور انالوم ویلوم تو اس کے فائدے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں وشنو مدرہ جو ہے وہ خاص کریں اسی پران کے لیے دونوں پران کے لیے ہے انالوم ویلوم کے لیے اور ناڑی شودن کے لیے یہ پہلی دو انگلیاں ایسے فولڈ کر لیں اور تھم کے ساتھ رائٹ نوسٹل بند کریں اور رنگ فنگر کے ساتھ لیفٹ نوسٹل آپ نے جب بھی نوسٹل بند کرنا ہے تو آپ کا جو رائٹ سائٹ کا نوسٹل ہے وہ تھم کے ساتھ بند ہوگا اور جو لیفٹ نوسٹل اس کو بند کرنے کے لیے آپ نے رنگ فنگر کا استعمال کرنا ہے انالوم ویلوم جو ہے آہ بسیکلی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو پرانیم کرتے ہیں ایک اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ پرانیم کو اکثر لوگ پرانا یام کہتے ہیں تو پرانا یام لفظ نہیں ہے لفظ بھی درست کرنا چاہیے یہ پرانا یام بولنے سے جو ہے بالکل عجیب سا لگتا ہے یہ آپ نے آخر میں اے نہیں پڑنا پرانیم آپ نے اس کو جوڑ کے پڑنا ہے پرانیم کرنے کے لیے آپ نے پرانیم پرانیم تو اے کو ساکن رکھنا ہے پرانیم پرانیم کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسی ایڈوانس ٹیکنیک میں ابھی ڈسکس نہیں کر سکتا جو کہ اگر آپ فیزیکلی موجود ہوں اور آپ کو بقاعدہ جب سرشاستر کا علم میں پڑھاؤں گا آپ کو بقاعدہ اس کے پورے چیزیں بتاؤں گا کیونکہ عام روٹین میں جو عام انسان سانس لیتا ہے وہ پرانیم نہیں کر رہا وہ عام سانس ہے ایک عام روٹین کی آپ سانس کو لینے کو پرانیم نہیں کہہ سکتے پرانیم کرنے کے لیے ایک پوری خاص ٹیکنیکس ہیں جو کہ آپ کی سانسوں کے ریدم کو اور پھر اس کے آگے پھر بہت ساری ٹیکنیکس ایسی ہیں جن کے کرنے سے آپ پرانیم کر پاتے ہیں اور پرانیم کی آپ جو روح ہے اس تک پہنچ پاتے ہیں یہ عام روٹین سے ہم اگر لمبا غیرہ سانس لیتے ہیں تو یہ پرانیم نہیں ہے گو کہ اس کو پرانیم کہا جاتا ہے لیکن اس کو ہم آہ بریدنگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سانس لمبا کر لیا سانس چھوٹا کر لیا لیکن اس کو پرانیم نہیں کہہ سکتے تو انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ ہم جلد از جلد اس کو عید کے بعد کوئی پرانیم پہ ایک پورٹ شروع کرا دیں اور آہ ظاہری بات ہے کہ اگر آج میں وہ چیزیں ڈسکس کروں گا تو وہ آپ اس کی پریکٹس کرنے کے باوجود بھی اس کو اس کو نہیں سمجھ پائیں گے آہ انلوم ویلوم اور ناڑی شودن میں جو فرق ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لئے آپ کو پہلے ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے بریدنگ کے سارے جتنے اس کے پیٹرن ہیں آپ کو اس کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ یہ ہے کیا انلوم ویلوم آہ کرنے سے پہلے پرانیم کی جو آہ بیس ہے وہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ بڑی آسانی سے ان دونوں کو کو جو ڈیفرنس ہے وہ جان سکیں گے لیکن ایک عام روٹین میں جو ڈیفرنس ہے میں وہ بیان کرتا ہوں عام روٹین میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو انلوم ویلوم ہے یہ ایک فارمولے کے تحت کی جاتی ہے ایک چار دو اگر آپ نے ایک سیکنڈ میں سانس لیا ہے چار سیکنڈ روکیں گے اور دو سیکنڈ میں سانس کو نکالیں گے یہ ہے انلوم ویلوم آپ نے اگر انہیل کیا ہے لیفٹ سائیڈ سے تین سیکنڈ میں انہیل کر لیا اب اس کو چار گنا روکیں گے بارہ سیکنڈ روکیں گے اور پھر اس کو رائٹ سائیڈ سے ایک سیر اس طرح کریں گے کہ تین کا ڈبل کریں گے چھ سیکنڈ میں باہر نکالیں گے اب دوبارہ رائٹ سے لیں گے تین سیکنڈ میں اگر میں سانس لیا ہے تو اس کو میں پھر وہی بارہ سیکنڈ روکوں کا چار گناہ جتنی دیر میں آپ نے سانس لینا ہے اس کا چار گناہ وقت کر کے آپ نے روکنا ہے اس کو اور جتنی دیر میں آپ نے سانس لیا ہے اس کا دو گناہ کر کے آپ نے سانس کو نکالنا ہے اس کو کہتے ہیں انلوم ویلوم عام روایتی یوگا کے حساب سے عام جو چل رہا ہے جو یو ٹیوب پر ملتا ہے گوگل پر ملتا ہے اس کے حساب سے یہ ایک ٹائپ ہے انلوم ویلوم کی اور ناڑی شودن جو ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ میکسیمم سانس کو روکیں گے جتنا روک سکتے ہیں آپ نے انہیل کیا اور آپ جتنا ایزیلی روک سکتے ہیں روک کے رکھیں گے اور پھر اس کو رائٹ سائیڈ سے نکال دیں گے اور پھر رائٹ سائیڈ سے سانس کو لیں گے پھر روک لیں گے جتنا آپ اس کو روکنے کوشش کریں گے اور پھر لیفٹ سائیڈ سے نکال دیں گے اس کو ناڑی شودن کہتے ہیں تو یہ ڈیفرنس ہے عام روٹین کے حساب سے ناڑی شودن اور انلوم ملوم میں لیکن یوگک پوائنٹ آف یو سے جو پرانیم کے جو ہے وہ اصولوں کے مطابق یہ ڈیفرنس نہیں ہے اس کے لیے پہلے آپ کو پرانیم سیکھنی پڑے گی پرانیم آپ کو بقاعدہ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی اس کے لیے آپ کو کچھ وقت فیزیکلی دینا پڑے گا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے نہیں بتا سکتا آپ کی کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جو آپ کی فیزیکلی موجودگی میں ہی میں آپ کو اپنے پریکٹیکل کے ذریعے سکھا سکتا ہوں خود پریکٹیکل کر کے کہ آپ نے سانسوں کو کہاں پہ فیل کرنا ہے کہاں لے کے جانا ہے اس کو کیسے آپ نے آگے پھر بریدنگز کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً ساٹھ طریقے ہیں سانس لینے کے یوٹیوب پہ تو آٹھ ہی ملتے ہیں اور ویسے یوک کے جو پرانیم کے جو ساٹھ طریقے سانس لینے کے ہیں اگر آپ ان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میں پھر ہمیں کوشش کریں گے کہ پرانیم آپ کو جو ہے وہ اس کی بیس بھی سمجھا سکیں آہ عید کے بعد ہم جو چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک دن کے لیے یہاں پہ آئیں ہم اس میں ہی اس کی شروعات کر لیں گے کچھ چیزیں فیزیکلی آپ کو اس میں گائیڈ کر دیں گے تاکہ ہم پھر جب بھی کورس شروع کریں تو آپ کو کم از کم اس کی بیس کا پتہ ہو تو پھر آہ انلوم بلوم اور ناری شودن کا بہت جو بڑا فرق ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا دوسرا question ہے جی یوگی کیا ہے جو لوگ یوگی لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ آہ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کس نے مجھے question کی ہے کہ میں privacy رکھ رہا ہوں کہ کسی کا نام میں ظاہر نہیں کر رہا کہ کس کس نے یہ question کی ہے تو اس میں سوال یہ تھا کہ اکثر جو یوگ کی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی spiritual باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے اندر یوگ نظر نہیں آتا ان کی personality جو ہے وہ یوگی لکھنے سے ان کی changes نہیں آتی یوگی ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اگر ہم سمجھ نہ چاہیں کہ جو باتیں کرتے ہیں بڑی گیانی باتیں کرتے ہیں بڑے spiritual ہو کے جیسے بابے بن کے باتیں کرتے ہیں تو ان کو ہم کیا سمجھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یوگی کا لفظی مطلب پہلے سمجھ لیں پھر آپ فیصلہ خود کر لیجئے گا کہ اس کو بابا سمجھنا یا کیا سمجھنا ہے یوگ کے مطابق یوگی سیکھنے والے کو کہتے ہیں جو شگرد ہوتا ہے تو جو شگرد ہوتا ہے اس کو کچھ بھی کیا سمجھنا ہے وہ شگردی ہے جو بھی یوگی اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے وہ طفلے مکتب ہے میں جیسے یوگی نعیم لکھتا ہوں اور اس کی وجہ کیا ہے یوگی لکھنے کی کیونکہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یوگی لکھنے سے استاد ظاہر ہوتا ہے یا بڑا گیانی بندہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں میں ہے اس لیے یوگی لکھا ہوا ہے یا دیکھا دیکھی لوگوں نے یوگی لکھنا شروع کر دیا لیکن اس کی بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتے کہ یوگی کیوں لکھا یوگی لکھنے کا مقصد کیا تھا جو یوگ کے آٹھ درجے ہیں ایٹ کلاسز یوگ کی جو ایٹ لیمز ہیں جو ایک پیٹرن ہے پورا سلیبس ہے اس کے مطابق جو دوسرا درجہ ہے اس میں ایک اصول ہے جس کو کہتے ہیں سوادھایا اصول علم کی جستجو رکھنا ہمیشہ طفل مکتب بن کے رہنا تو اس اصول کو مانتے ہوئے میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یوگی نہیں اپنے آپ کو مکمل نہ ماننا کہ میں مکمل نہیں ہوں ہر وقت اپنے ادھر گنجائش رکھنا سیکھنے کی تو جو یوگی ہوگا وہ کبھی بھی جو ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کر کے یہ نہیں ظاہر کرے گا کہ مجھے تم سے زیادہ پتا ہے یا میں جانتا ہوں یوگی ہمیشہ جو نظر آئے گا وہ یوگی ہمیشہ سیکھنے والا نظر آئے گا اور طفل مکتب بن کے رہے گا وہ اپنی انا کے چکر میں نہیں پڑے گا کہ میں بڑی چیز ہوں مجھے جتنا پتا ہے کسی کو نہیں پتا اس چکر میں اگر پڑتا ہے تو وہ یوگی نہیں ہے ہاں کوئی دوسرا جو سیکھنے والا ہے وہ تو اس کو گروہ کہے گا جو اس سے سیکھ رہا ہے جو اس سے سیکھ رہا ہے جو یوگ میں استاد کو گروہ کہتے ہیں یا اچاریہ کہتے ہیں یوگا کی زبان میں جیسے اکثر آپ نے نام سنے ہوں گے مختلف لوگ اپنے نام کے ساتھ اچاریہ لکھتے ہیں تو بکرم اچاریہ ہے اور اس طرح بہت سارے اچاریہ مشہور اچاریہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے گوگل پہ مل جائیں گے تو وہ اپنی ایک چائز ہوتی ہے میں نہیں لکھتا اچاریہ میں ہمیشہ یوگی نئی میں لکھتا ہوں اور یوگی نئی میں لکھتا کروں گا ہاں میرے شگیرد مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے مجھ سے سیکھا ہے یا سیکھ رہے ہیں لیکن میں اپنا جب بھی نام لوں گا میں تعرف کروں گا تو میں اپنا نام یوگی نئیم کے نام سے ہی تعرف کروں گا کیونکہ میں یوگ کر رہا ہوں تو اس لیے میں نے اس حصول کو سامنے رکھنا ہے کہ سوادھایا حصول علم کی جستجو رکھنا اور اس کے اوپر پورا کام کرنا تو یہ ہے یوگی اس میں کوئی بڑی باتیں کرتا ہے کوئی گیانی باتیں کرتا ہے اور اس میں وہ عمل نظر نہیں آتا وہ اس کا اپنا ایک زندگی کا کردار ہے اس کو ہم اس طرح ڈسکس نہیں کر سکتے کہ اس نے ایسا لکھا اور باتیں کی اس نے بڑی بڑی باتیں کی لیکن اس نکلا کچھ بھی نہیں اندر سے تو وہ آج کے دور میں کون سو پرسنٹ ہے کوئی بھی نہیں ہے ہر انسان جو کہتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کھوٹ تو ہوتی ہے مجھ میں پتہ نہیں کتنی کھوٹ ہے تو یہ چیز کسی کے لیے سوچنا کہ وہ جو اس نے کہا تھا تو وہ نظر نہیں آیا تو میں یہ کہوں گا اس بارے میں کہ آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں کبھی بھی کسی کو ناپے نہیں تولے نہیں جو جیسا ملتا ہے اس کے ساتھ ویسا ملنے اور اس کو آپ اپنے ذہن میں جو بہت بڑی جگہ دے دیتے ہیں اس سے ذرا پرہیز کریں ایک کوئیسٹن ہے جی الٹا لیٹ کے کمر کی ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ نہیں اور جیسا کہ ہم ادھر آہ یوگا کر رہے تھے تو مجھے یہ بھی انہوں نے کہا کہ جتنی بھی کلاسز ہوئی ہیں آپ نے الٹا لیٹ کے کوئی ایکسرسائز نہیں کروائی آہ یوگا کے آہ پوائنٹ اف ڈیو سے جو ایکسرسائز ہے کمر کی آہ وہ میں نے آپ کو کروائی تھی جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ شاٹی کا نرب کسی کی پریس ہو تو پورا سیشن ہم نے اس کے اوپر کیا تھا اچھا ہمارے جو پیٹ نکلے ہوئے نا جن لوگوں کے پیٹ بہت زیادہ باہر نکلاتے ہیں تو وہ ان کا بیک بینڈ تو خود بخود ہو چکا ہوا ہے ان کے کمر کے اندر جو کرب ہے بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے اگر آپ اس کرب کے ساتھ اور زیادہ بیک بینڈ کریں گے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بیک بینڈ بہت ماہر استاد کی نگرانی میں کرنے کی چیز ہے اور اس میں بہت خاص ٹیکنیکس ہیں بیک بینڈ کرنے کی وہ انشاءاللہ جب آپ میرے پاس آئیں گے تو میں فیزیکلی آپ کو سکھاؤں گا کہ بیک بینڈ کیسے کرتے ہیں الٹا لیٹ کے بیک بینڈ کرنا کوبرا پوز کرنا اس میں آپ کتنے ماہر ہیں تو پھر تو آپ کوبرا پوز کر سکتے ہیں آپ سنیک پوز کر سکتے ہیں آپ بجانگ آسن کر سکتے ہیں اس کے سنسکرات میں بجانگ آسن کہتے ہیں لیکن اس میں ایک اتنی بریقی ہے کہ اگر میں آپ کو یہاں لیٹ کے کر کے دکھاؤں گا الٹا یہاں کو سکھاؤں گا تو آپ کبھی بھی اس کو نہیں سمجھ پائیں گے بوجانگ آسن جب تک کسی ماہر استاد کی نگرانی میں نہیں ہوگا تو وہ بجائے فائدے کے نقصان کی طرف لے جائے گا آپ کی جو ریڈ کی ہڈی کا کرو ہے اور بڑھ جائے گا جو آپ کے لور بیک میں کرو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گا تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو کمر میں درد ہو کسی کے بھی کمر میں پرابلم ہو تو وہ بیک بینڈ کرنے کی بجائے وہ کسی نہ کسی ماہر استاد سے رجوع کرے یا وہ بقاعدہ اس کے لیے کچھ میں نے کچھ آسان سان ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ میں دے دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے خود ہی کرنا ہے گھر میں تو آپ اس طرح کر لیں جو نقصان نہ ہو سکے جس سے نقصان نہ ہو تو اس لیے میں نے آپ کو یہاں بیک بینڈ نہیں کرائے اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے بیک بینڈ کرنے ہیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں بیک بینڈ تو آپ فیزیکلی جو ہے وہ آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ کو بیک بینڈ کے کچھ ٹیکنیک بتا دوں گا گردے واش ڈیلیسز کا پرابلم ہے کافی ہفتے میں دو سے تین دفعہ ڈیلیسز ہوتے ہیں تو اس کے لیے یوگا کیا معاملت کر سکتا ہے ایک سسٹم ہے جسم کے اندر جو جو فضول پانی ہوتا جسم کے اندر جو چاہیے نہیں جو کسی قسم کی کوئی جس کی ضرورت نہیں ہے پانی کی اس کو گردے جو ہے وہ نکال دیتے ہیں یورین کی شکل میں جب وہ پانی گردے نہ نکال پائیں تو دوسرا طریقہ پانی سے جسم سے پانی نکلنے کا ہے وہ پسینہ ہے اور جن لوگوں کے ڈیلیسز ہوتے ہیں ان کو پسینہ بھی نہیں آتا ان کا پسینے کا سسٹم بھی ختم ہو جاتا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈیلیسز ہو رہے ہیں اور ڈیلیسز نہیں ہونے چاہیے اور گردے کام بھی نہیں کر رہے اب جو ایکسٹرا پانی ہے اس کو نکالنے کا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے تو ایک یوگا نے بڑی بہت کیونکہ قدیم آرٹ ہے قدیم طریقہ علاج ہے پرانے زمانے میں طریقہ علاج کے طور پر رائج تھا ہر دور میں طریقہ علاج چینج ہوتے رہے ہیں تو میں تو یوگ کو کبھی بھی جو ہے وہ فٹنس کی وردش نہیں کہتا میں اس کو یوگ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پرانے زمانے کا طریقہ علاج ہے قدیم طریقہ علاج ہے تو کیونکہ اس میں ایسی سی چیزیں ملتی ہیں جو آج کے دور کی بیماریاں ہیں لیکن اس میں ان کو ہم نے پڑا ہوا ہے ایک طریقہ بتایا یوگ نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے پانی نکلے بغیر آپ کے گردے کام نہیں کر رہے اور یورین بھی نہیں آ رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ یورین بھی نہ آئے اور آپ کے جسم سے پانی کام ہو جائے تو آپ جو پیشنٹ ہے اس کو ایک ٹب لیں اس کے اندر گرم پانی ڈال لیں جو قابل برداشت ہو سکین نہ جلے جس سے ایک گھنٹہ پورا اتنا اس کو اس کے اندر ڈبو کے رکھیں پوری باڈی کو ڈپ کر دیں اس کے اندر گرم پانی آپ کے پانی کو کھینچ لے گا آپ کے جسم سے پانی کھینچ لے گا اور ایک گھنٹہ روزانہ آپ اپنی باڈی کو اپنے مسام کے ذریعے سے پانی نکال سکتے ہیں جسم کے جو فیزیکلی مسام ہیں ان سے آپ کا پانی نکلتا ہے جب گرم پانی میں آپ جو نہاتے بھی ہیں تو آپ کے مسام کھلتے ہیں تو اسی لیے سردیوں میں جو لوگ گرم پانی سے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو خشکی ہو جاتی ہے آپ کو پھر لوشن لگانا پڑتا ہے کوئی کوئی ایسی کریم لگانی پڑتی ہے اور جو لوگ سردیوں میں گرم پانی استعمال نہیں کرتے تھنڈے پانی سے نہاتے ہیں تھنڈے پانی سے ہاتھ دوتے ہیں ان کو خشکی نہیں ہوتی ان کو لوشن لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی جب سے گیزر آیا ہے یا گرم پانی کر کے لوگ نہانا شروع ہیں تب سے خشکی ہونا شروع ہی ہاتھوں کے اوپر اس لیے پھر کریموں کی ضرورت پڑی تو گرم پانی آپ کے جسم سے پانی کو کھینچتا ہے آپ کے جسم میں پانی کی کمی کرتا ہے تو اگر ایک گھنٹے کے لیے اس طرح کے مریض کو پانی کے ٹب میں رکھ دیا جائے گرم پانی کے ٹب میں پورا اس کو اس میں ڈپ کر دیا جائے گلے تک تو اس کو یورین تو نہیں آیا لیکن جو یورین سے اس کا پانی نکلنا تھا وہ ویسے ہی نکل گیا اس ٹب کے اندر نکل گیا پانی نے اپنے ساتھ اس کو ملا لیا تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیک اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو ڈیلیسز سے آپ بچ سکتے ہیں اب یوگا گردوں کو کام کروانے کے لیے کون سا کیا جائے کہ گردے کام کرنا شروع کر دیں ویسے پانی کام کرنے کے لیے میں نے ایک مدرہ بھی بتایا تھا کہ یہ جلو درنشک مدرہ جو ہے یہ پانی کام کرتا ہے جسم سے جو فاضل پانی ہوتا ہے جو جس کی ضرورت نہیں جسم کے اندر تو جلو درنشک مدرہ جو ہے اس کو بنائے یہ پانی کام کرتا ہے اس کے لیے ایک مدرہ اور بھی شامل کر لیں کیونکہ اب صفائی کا کام ہے آپ جسم کی صفائی چاہتے ہیں جو گندہ پانی ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے ایک گھنٹے کے بعد اس کو مکس نہیں کرنا کبھی بھی دو مدرہ ایک وقت میں نہیں کرتے ایک مدرہ کیا ہے تو ایک گھنٹے کے بعد دوسرا کرنا ہے آپان مدرہ کریں یہ درمیان کی دو انگلیاں انگوٹے کے ساتھ میں لائیے یہ دیکھیں صرف ٹچ کرنا ہے زور نہیں لگانا اور یہ انگلیاں بلکل سیدھی نہ بھی ہوں ہلکی سی بینڈ بھی ہو جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہاتھ کو سوفٹ رکھنا ہے اور ساتھ نہیں ملنی چاہیے ایسے ساتھ نہ مل جائیں الگ رہے ہیں بس چاہے تھوڑی سی الگ رہے ہیں اور ہاتھوں کو کسی پوزیشن میں بھی رکھ لیں آپ لیٹ جائیں یا بیٹ جائیں جیسے بھی آپ کو آسانی ہو ہاتھوں کی پوزیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے اور ہمیشہ کی طرح مدرہ اپنے جب بھی کرنا ہے ہاتھ صاف کر کے دھو کے پسینہ نہیں ہونا چاہیے چکنائی نہیں ہونی چاہیے لوشن لگا کے مدرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو جب بھی مدرہ کریں ہاتھ دھو کے اچھی طرح پھر کریں یہ مدرہ ساتھ کریں اس سے صفائی ہوگی جسم کی فاضل جو ماتیں ہیں وہ خارج ہوں گے یہ اپان مدرہ ہمیشہ جسم کے اخراج کے لیے آپ کے آہ یورین لانے کے لیے جن کو یورین نہیں آتا اور یورین رک رک کے آتا ہے تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور آہ یورین کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے اکثر لوگوں کو یورین کرنے کے بعد جلن ہوتی ہے تو وہ جلن کو فوراں ختم کرنے کے لیے اگر آپ یورین کرنے کے فوراں بعد دس منٹ کے لیے اس طرح کر لیں تو آپ کی جلن فوراں ختم ہو جائے گی میریکل کی طرح بغیر کسی میڈیسن کے آپ کو فوراً دس منٹ کے اندر آپ کی جو ہے وہ یورن کی جلن ختم ہو جائے گی صرف آپ نے دونوں ہاتھوں سے ایسے بنا کے بیٹھ جانا ہے اور میں تو اس کو یوں کہتا ہوں کہ آپ اس کو بقاعدہ یورن کرتے ہوئے بنا لیا کریں اس سے پھر پوری طرح یورن پاس آؤٹ ہو جاتا ہے آپ کا رہتا نہیں ہے آپ کے مسانے کے اندر یورن رکھتا نہیں ہے تو یہ یورن کو خارج کرنے کا بہترین طریقہ ہے اپان مدرہ اس میں پوزز کون سے کیے جائیں کیڈنی کوئی ورکنگ کروانی ہے کیڈنی کو آپ نے کام کروانا ہے تو کیڈنی کام کروانے کے لیے آپ کو ٹویسٹنگ پوز کرنے چاہیے ہلکے انداز میں بہت تیزی سے نہیں جیسے کہ آپ چیر پہ بیٹھے بیٹھے یا میٹ پہ بیٹھے بیٹھے اپنے البوز کو شولڈر لیول پہ لے آئیں اچھا کچھ لوگ ہاتھوں کو سامنے لے آتے ہیں لیکن اصل ہے یہ بلکل کھینچ کے رکھیں اور ہلکا ہلکا پیچھے دیکھنے کی کوشش کریں ٹویسٹ کریں جیسے کل ہم نے جو پوزز کیے تھے ارد مستندر آسن وہ بھی سارے جو ٹویسٹنگ کے پوزز ہیں وہ سارے کیڈنی کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ایجڈ ہے کوئی شخص تو اس کے لیے پھر یہ ہلکے ہلکے بس وہ ٹویسٹ کرتا رہے یا بیٹ پہ لیٹے ہوئے اپنی دونوں ٹانگیں جو ہم نے لیٹ کے کیا تھا جتھر پریورت آسن آخر میں دونوں گھٹنے ایک سائیڈ پہ اور دیکھنا اس سائیڈ پہ ہے تو یہ والا پوز جتنے ٹویسٹنگ پوز ہیں یہ آپ کے کڈنی کو ورکنگ میں لے کے آتے ہیں آپ کے کڈنی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پریشر پوائنٹ بھی بتا جاتا ہوں مجھے یاد آگے کہ سوال میں اگلے پہ جانے لگا تھا جن کو یورن نہیں آتا یہ لیفٹ ہینڈ کے اوپر یہ رنگ فنگر کے جوڑ کے اوپر سے تھوڑا سا انگلی کی طرف یہ جو بڑا جوڑ ہے رنگ فنگر یہ جو چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہے اس کی انگلی کے جو جوڑ ہے بڑا جوڑ جو ہتھیلی کے اندر ہے اس سے تھوڑا سا انگلی کی طرف اس جگہ پہ اگر آپ دباتے ہیں تو یہاں تکلیف ہوگی جن کو یورن کا پرابلم ہے یہاں پہ آپ اس کو زور زور سے بار بار دبائیں اچھا اس کا ایسا بھی ریزلٹ ہم نے لیا کہ جن کا یورن رک گیا اور میڈیسن سے بھی نہیں آ رہا ہم نے اس کو زور زور سے دس منٹ دبایا اور یورن آ گیا یہ اتنا آزمودہ ہے اتنا وسوق سے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے اور اپنے خود ہاتھوں سے کیا ہوا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے یہ جو ہے وہ فوراں آپ کو اگر یورن رکا ہوا ہے تو فوراں یورن آ جاتا ہے یعنی یورن رک رک کے بھی آتا ہے تو آپ اس کو دبایا کریں اس پوائنٹ کو آپ کو یورن کے مسائل ختم ہو جائیں گے اب کیڈنی کام کروانے ہیں کیڈنی کام نہیں کر رہے تو کیڈنی کے پریشر پوائنٹ کون سے ہیں لیفٹ ہینڈ کی ہتھیلی کی بیک سائیڈ پہ یہ آپ کی جو ہے نا وہ چاروں انگلیوں کی چار ہڈیاں جا رہی ہیں پیچھے ہتھیلی کی بیک سائیڈ پہ یہ دو انگلیوں کی یہ جو ہڈیاں ہیں اس کے درمیان میں ایک گوشت کی جگہ ہے ہتھیلی کے پیچھے یہ دو انگلیوں کی ایسے دو انگلیوں کو ملائیں اس کے درمیان میں ایک گوشت ملے گا آپ کو ہڈیوں کے درمیان میں ہتھیلی کے پیچھے یہ آپ کا لیفٹ کڈنی ہے یہ بڑی انگلی اور شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ لیفٹ کڈنی ہے اگر آپ اس کو دباتے ہیں تو لیفٹ کڈنی اپنے ورکنگ کرنا شروع کرے گا یہ لیفٹ کڈنی کا پریشر پوائنٹ ہے اور یہ دوسری دو انگلیاں ہیں رنگ فنگر اور چھوٹی انگلی اس کے درمیان میں اگر اوپر جاتے ہیں آپ یہ ہتھیلی کی بیک سائیڈ بے دونوں ہڈیوں کے درمیان میں تو یہ رائٹ کڈنی ہے یہ رائٹ سائیڈ سے جو کڈنی ہے اس کا یہ پریشر پوائنٹ ہے تو ان دونوں پوائنٹس کو دبایا کریں اس سے جو ہے وہ آپ کے کڈنی کام کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد اگرہ سوال ہے جی پشاپ کا بار بار آنا اور یہ کیوں آتا ہے بار بار یہی وجہ ہے کہ جب پشاپ پوری طرح نہیں آتا تو اس لیے بار بار آتا ہے لیکن ایک اور وجہ بھی ہے پشاپ کے بار بار آنے کی میں اس کو بھی ڈسکس ضرور کرنا چاہوں گا جب پیمپر کا دور نہیں تھا بچے چھوٹے بچے ہوتے تھے تو اس کو مائیں جو ہیں وہ ایسے پکڑتی تھیں اور ایک آواز نکالتی تھی اس کا یورن نکل جاتا تھا کیوں نکلتا تھا سامپ کی شکر کا جو شور ہے اس کا خوف انسان کے اندر جو ہے وہ نیچرلی پایا جاتا ہے تو سامپ کی آواز کا خوف سے اس کا پشاپ نکلتا تھا تو اگر آپ خوف میں رہتے ہیں آپ کو یورن بار بار آئے گا جن لوگوں کو بار بار یورن آتا ہے ان کو کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے کسی بھی چیز کا خوف ہو سکتا ہے بیسوں کا خوف ہو سکتا ہے معاملات کا خوف ہو سکتا ہے کسی رشتے کا خوف ہو سکتا ہے خوف کی نویت کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کا دماغ جب بھی خوف میں ہوگا کسی بھی پوزیشن میں خوف میں جائے گا اس کو پشاپ بار بار آئے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پشاپ ایک دفعہ آئے یا دو دفعہ آئے دن میں اس سے زیادہ نہ آئے تو اس کو خالی کریں خوف زیادہ نہ رہ کریں ہیپی رہنے کوشش کریں جتنے آپ خوش رہیں گے اتنے آپ کو یورن پر کنٹرول آ جائے گا تو مثال میں نے اس لئے دیئے کہ آپ کو پتہ چال جائے کہ چھوٹے بچوں کو اس وقت پشاپ نکلنے کی وجہ ہے بچے کو کیا پتا کہ اس نے پشاپ میں نے کرنا ہے اس کو اس وقت اس کا پشاپ نکل جاتا تھا اس لئے آپ کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کا خوف مت لیں اور اس کے لئے بھی آپ اپان مدرہ بنائیں اس سے پشاپ پوری طرح آپ کا خارج ہوگا اور جو میں نے پریشر پوائنٹ بتایا مسانے کے لیفٹ ہینڈ کے اوپر رنگ فنگر جو جوڑ ہے اس کے تھوڑا سا ادھر اس کو دباتے رہیں تو اس سے پھر پشاپا کو پوری طرح ایک ہی دفعہ میں آئے گا اور خوف کے لئے گیان مدرہ بنا لیا کریں پہلی انگلی انگوٹھے کے ساتھ خوف ختم کرنے کے لئے ایسے ٹیچ کر کے اس کو زیادہ بنا کر رکھیں لو بی پی کا علاج لو بی پی کا علاج بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے رائٹ سائیڈ آپ کی پوزیٹیو تار ہے یاد رکھئے گا رائٹ سائیڈ پوزیٹیو تار ہے رائٹ سائیڈ کے ساتھ سورج کا تعلق ہے صرف ناک کے ساتھ نہیں پوری باڈی آپ کی رائٹ سائیڈ سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لیفٹ سائیڈ آپ کی چاند کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور رائٹ سائیڈ سے آپ کی سورج کی انرجی اندر جاتی ہے لیفٹ سائیڈ سے چاند کی انرجی اندر جاتی ہے اگر آپ کا بی پی لو ہوتا ہے بار بار تو اس کا مطلب ہے چاند کی انرجی بڑی ہوئی ہے اور سورج کی انرجی کم ہے جب آپ کی چاند کی انرجی بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کا بی پی نیچے آنا شروع جاتا ہے آپ کی تھندک بڑھگی جسم کے اندر تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ لیفٹ نوسٹل کو بند کر لیں چاند کی جو انرجی ہے اس کو بند کر لیں اور سورج کی انرجی کو لے کر جائیں اندر رائٹ سائیڈ سے سانس لیں اور اس کو خارج لیفٹ سائیڈ سے کریں اگر رائٹ سے لے کے رائٹ سے نکالیں گے تو آپ نے سورج کی انرجی لی اور وہ ہی نکالتے رہے لیتے رہے نکالتے رہے تو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ فائدہ اس سے ہوگا کہ آپ نے رائٹ سائیڈ سے سورج کو لیا پہلے اور جو کم کرنا ہے اس کو چاند کو کم کرنا ہے یہ خیال رکھئے گا اچھا اس کو یاد رکھنے کا ایک بہترین میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ سورج کی سائیڈ کون سی ہے چاند کی کون سی ہے تو میں ایک فکرہ ہے جو سب جانتے ہیں تو اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ یہ انسان کی جو تقسیم ہے جو حقیقت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں یہ سورج چاند تو نہیں رکھنا تو یہ تقسیم بتائی تھی کہ جس طرح انسانی جسم رائٹ سائیڈ سورج ہے لیفٹ سائیڈ چاند ہے اسی طرح میں بھی اللہ کا نبی ہوں تو یہ اللہ کے نبی نے تقسیم آپ کو رائٹ سائیڈ کی سورج لیفٹ سائیڈ پہ چاند یہی الفاظ تھے کہ رائٹ سائیڈ پہ سورج رکھ دیں رائٹ ہینڈ پہ لیفٹ پہ چاند رکھ دیں تو یہی انسان کی تقسیم ہے رائٹ سائیڈ سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہے لیفٹ سائیڈ چاند کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آئیو بیدہ کہتا ہے کہ رائٹ سائیڈ آئیو بیدہ یوگا تو کہتا ہے صرف ناک لیکن آئیو بیدہ کہتا ہے کہ دو حصوں میں تقسیم ہے انسانی جسم کہ رائٹ سائیڈ سورج ہے لیفٹ سائیڈ چاند ہے تو یہ بی پی لوگ کے لیے علاج ہے اس کا اچھا جی اگلا سوال ہے مدرہ اور ان کے فوائد کو سائنسی ثبوت سے اگاہ کیجئے کہ اس کا سائنسی ثبوت کیا ہے کہ مدرہ ایفیکٹ کرتا ہے اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے کیسے اثر ہو سکتا ہے کہ ایسے انگلی کو جوڑنے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے ایسے انگلی کو جوڑی تو اس سے کیسے چینجز آ سکتی ہیں تو میں ایک دن پہلے بھی شورٹ لی ڈسکس کیا تھا کہ یہ پانچ ایلیمنٹس جس سے انسان بنا ہے انسانی جسم پانچ چیزوں کا مرقب ہے ہوا مٹی پانی روح اور حرارت یہ پانچ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا جسم بنا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو یوگا یہ کہتا ہے کہ پانچوں انرجیز آپ کو پتا ہے کوئی بھی انرجی ٹھہر نہیں سکتی جس کو انرجی کہیں وہ ٹھہر نہیں سکتی آپ انرجی کو کبھی بھی روک نہیں سکتے کوئی بھی انرجی ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے تو اگر یہ پانچ انرجیز کے ساتھ بنا ہوا ہے تو انرجیز کو آپ کبھی بھی روک نہیں سکتے بلوک نہیں کر سکتے تو قدرت نے آپ کے پانچوں پور کے اندر اس کا جو ہے ایکزاؤس سسٹم لگا دیا جو پانچوں انرجیز ہیں ان کے فلو ہیں آپ کے ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھے کے اندر حرارت ہے اس سے حرارت خارج ہوتی ہے اسی لئے یہ بلکل سائیڈ پہ ہے اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے آپ کی ہوا خارج ہوتی ہے ہوا کا انصر یہاں سے نکلتا ہے اور یہ جب بڑی انگلی ہے یہ روح کے ساتھ تعلق ہے جس کو ہم ویسے تو آسمان کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں تو روح کیونکہ آسمان سے آئی ہے تو یہ روح کی انرجی اس سے خارج ہوتی ہے بڑی انگلی سے اور یہ ساتھ ہی رنگ فنگر ہے اس سے مٹی کی انرجی خارج ہوتی ہے اور یہ ساتھ چھوٹی انگلی اس سے پانی کی انرجی خارج ہوتی ہے اب اس کو یاد رکھنا بھی بہت آسان ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں اوپر آسمان ہے سب سے بڑی انگلی یہ روح اس کو یاد رکھیں کہ یہ آسمان ہے اور ہوا اور مٹی برابر ہے اس کے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے ایسے ہوا ہے شہادت کی انگلی ہوا کے ساتھ تعلق ہے اور اس سائیڈ پہ مٹی ہے اور مٹی کے نیچے پانی ہے یہ زمین کے نیچے پانی ہے یہ آپ کو کبھی نہیں بولے گا یاد رہے گا اور حرارت بالکل سائیڈ پہ ہے تو یہ مدرہ کا علم جو ہے اس سائنسی طریقے سے جو میں نے آپ کو ٹیکنیک بتائی ہے کہ یہ انرجیز جو ہیں فلو ہوتی ہیں تو اس فلو کو جوڑنے سے جیسے ہم گھر میں وائرنگ کرتے ہیں تو کوئی تار جوڑتے ہیں تو پنکھے کے لیے وہ استعمال ہو جاتی ہے اسی تار کو اگر اتار کے دوسرے پٹے کے ساتھ جوڑیں تو اسی سے لائٹ بھی جل پڑتی ہے تو تاروں کا کنیکشن ہے جس سے جوڑ دیا جائے وہ چیز ایکٹیو ہو جاتی ہے اسی طرح یہ پانچ تاریں اللہ نے چھوڑی ہیں انسان کی اور پانچوں تاروں کو اگر کسی کے ساتھ ملایا جائے تو وہ آپ کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے جسم کے اندر اگر آپ فیل کریں تو آپ کو وائبریشن فیل ہوگی اگر آپ صرف ٹچ کریں ہلکا سا تو آپ کو انگلیوں کے درمیان میں ہلکی سی وائبریشن فیل ہوگی جیسے کچھ چیز انرجی ٹکرار ہی ہوتی ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ سائنسی ثبوت ہے سنسکرل زبان کو سمجھنا مشکل ہے اس لیے اس کو اردو زبان میں سمجھایا جائے جی بالکل جی اسی پہ اوپر کام کیا ہے جس کو ہم موڈرن یوگ کے نام سے مطارف کرا چکے ہیں جدید یوگ کہتے ہیں جس کو ہم میں نے آپ کو یاد ہوگا کلاسس کے دوران بھی یہ کہا تھا کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ روایتی یوگا ہے ٹریڈیشنل یوگا ہے کیونکہ ہم نے یہ کورس ٹریڈیشنل یوگا کیا تھا تو میں نے اس کی ٹریڈیشنل لینگویج میں ہی اس کو کرایا تاکہ میرے جتنے بھی موزز میمبران ہیں ان کو اس چیز کا علم ہو ان کو اس لینگویج کا پورا علم ہو کہ جو ٹریڈیشنل یوگا ہے جو روایتی قسم کا یوگا جو چلتا آ رہا ہے یہ سنسکرل زبان میں تھا اور سنسکرل زبان میں ان کے نام کیا تھے اور میں خود اس پہ کام کر رہا ہوں اور اس میں بقاعدہ طور پر اور میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہماری زبان اردو ہے ہم اس کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیں ساری چیز کو اور ہم کافی حد تک کر چکے ہیں ہم جو موڈرن یوگ کو لے کے آئے ہیں جو موڈرن یوگ اس میں ہم نے ایکسسائزز کو تھوڑا سا موڈرنائز کیا ہے تھوڑا سا اس کو آسانی کی طرف لے کے گئے ہیں تاکہ جو لوگ بچارے ایجڈ لوگ ہیں اور بیمار لوگ ہیں وہ ان پوززز کو نہ کر سکیں تو ان کے لیے آلٹرنیٹ کیا ہے وہ آسانی سے اپنے جسم کو فائدہ کیسے پچا سکتے ہیں تو انشاءاللہ جی اگلا کورس اس پہ ہوگا آپ کو موڈرن یوگا ملے گا جس میں کوئی سنسکر زبان کا لفظ نہیں ہے سانس کی مشک کرنے سے آنے والے کل کا پتہ چل سکتا ہے یہ ایک دوست نے جنہوں نے کہا تھا مجھے کسی یوگی صاحب نے بتایا تھا کہ جی آپ اگر سانس کی مشک کرتے ہیں کیا ہونے والا ہے مجھے ایک سچا واقعہ یاد آ گیا بہت بڑے نام کے مالک ہیں مائنڈ سائنس کے ماہر ہیں بہت بڑا نام ہے ان کا ایکسپرٹ ہے میں نام نہیں لوں گا فیصلہ باد آئے ہوئے تھے اور ان کی ورک شاپ تھی اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جناب میں بندے کے ایسے ہاتھ رکھ کے دور سے اس کو بتا سکتا ہوں کہ کون کون سی بماری اس کے اندر موجود ہے میں ایسے ہاتھ رکھ کے پتہ لگا لیتا ہوں کہ اس کو بماری کون کون سی ہے وہاں ساتھ بندے بیٹھ گئے ایک بندے نے کہا جی اچھا جی مجھے بتائیں آپ کہ مجھے کیا بماری ہے دس پندرہ منٹ یوں ڈرامے کرتے رہے وہ کبھی ہاتھ آگے کبھی پیچھے کبھی پیچھے ایسے تو آخر میں جو جو انہوں نے امراض بتائے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اس بندے نے کہا اس امراض کی میں قریب بھی نہیں ہوں تو میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اس طرح کی باتوں سے علم کو نقصان ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے سے علم کی نفی ہوتی ہے علم کی تظلیل ہوتی ہے یوگا کی تظلیل ہوگی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ بریدنگ کریں گے تو آپ فیوچر جان لیں گے فیوچر کا صرف اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا تو فیوچر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ بہت بڑی جو ہے وہ گمراہی میں ہیں تو فیوچر نہیں جان سکتے آپ فیوچر اللہ کوئی پتا ہے آپ پریزنٹ مومنٹ میں آ جائیں ہاں اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ بریدنگ آپ کرتے ہیں آپ کی یکسوئی بڑھ جاتی ہے آپ کی یکسوئی بڑھتی ہے آپ پریزنٹ مومنٹ میں آ جاتے ہیں آپ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے تو آپ کا فیوچر تو خود بخود اچھا ہو جائے گا آپ اچھا سوچتے ہیں آپ پوزیٹیو سوچتے ہیں تو آپ کا فیوچر اچھا ہو جائے گا لیکن فیوچر کے بارے میں جاننا کہ مجھے کل کیا ہوگا کیسے ہوگا اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے ڈرامے کرنے سے علم کی تظریر ہوتی ہے میں کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہاتھ لگا کے آپ کو کیا مسئلہ ہے مجھے آپ مسئلہ بتائیں گے تو میں اس کا علاج بتا سکتا ہوں دل کی صحت اور انجائنا پین کے لئے یوگا دل کو صحت مند اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے انجائنا پین بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اور زیادہ تر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا بھی انجائنا پین کی ویسے ہے جتنے بھی آپ کو ہارٹ سپیشلسٹ ملیں گے آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یہ ہی بتائیں گے کہ جتنے بھی لوگوں کو دل کا پرابلم ہوتا ہے یا دورہ پڑتا ہے ان کو انجائنا پین کی ویسے پڑتا ہے اب انجائنا پین ہے کیا اس کو سمجھ دیں انجائنا پین ہے کہ جب آپ کے دل کی طرف سپلائی جو مینول ہے آپ کے جسم کے اندر سپلائی ایک تو آٹو پہ رہی ہوئی ہے دل آپ کا خون پمپ کرتا ہے دل کبھی بھی خون کو واپس نہیں کھینچتا دل کا کام صرف خون کو بیجنا ہے اور دل کی طرف جو خون کی سپلائی ہے وہ مینول ہوتی ہے جب وہ سلو ہو جاتی ہے اور نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے اس وقت آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انجائنا پین اب اگر اس مینول سپلائی کو اگر آپ سمجھ گئے اس مینول سپلائی کو اگر آپ نے بہتر کر لیا تو آپ کو کبھی بھی دل کا مسئلہ نہیں ہو سکتا جس کو میں پہلے یوگا کے پوائنٹے بیو سے سمجھاؤں گا اور پھر اسلامیک ٹچ بھی دوں گا تھوڑا سا سمجھانے کے لئے یوگا یہ کہتا ہے کہ ہر انسانی جسم کے اندر تین دل ہیں ایک دل وہ ہے جو سامنے نظر آتا ہے دو دل آپ کے کعو مسلز میں لگے ہوئے ہیں پنڈلیوں میں یوگا اس کو دل کہتا ہے یوگا اس کو پنڈلیاں نہیں کہتا پنڈلیوں کے جو مسلز ہیں یوگا اس کو پنڈلیوں کے مسلز نہیں کہتا یوگا ان کو دل کہتا ہے بقیدہ تین دل کہتا ہے کہ تین دل ہیں انسانی جسم کے اندر اور میڈیکل سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ آپ کے دل کی جو ہیلپ ہوتی ہے وہ کعو مسلز کے استعمال سے ہوتی ہے کعو مسلس استعمال ہوتے ہیں تو خون کی سپلائی دل کی طرف جاتی ہے یہ میڈیکل بھی مان چکی ہے تو یوگا صدیوں پہلے سے کہہ رہا ہے کہ یہ تین دل ہیں انسانی جسم کے اندر جب آپ کعو مسلس کو سٹریچ کرتے ہیں اپنے پنجے کو اپنے طرف کھینچتے ہیں تو اس سے آپ کے دل کی طرف خون کی سپلائی تیز ہوتی ہے آپ کو کبھی بھی انجائنا پہننے ہوگی کبھی بھی دل کی طرف کوئی پریشر نہیں آئے گا اور اگر آپ کھڑے ہو کے صحیح فارورڈ بینڈ کرتے ہیں جس کو رکوع کہا گیا نماز کے اندر رکوع کرتے ہیں فارورڈ بینڈ کر کے آپ بیک مسلس کو سٹریچ کر لیں آپ نے دیکھا کہ ساری کے ساری جو تھکاوٹ ہے اور ساری کے ساری جو آپ کو کھچاؤ ہے وہ پیچھے آتا ہے فرنٹ سائیڈ پہ نہیں آتا آپ کی جسم کے فرنٹ سائیڈ پہ تھکاوٹ نہیں ہوتی پیچھے ہوتی ہے ٹانگوں کے پیچھے کھچاؤ ہوتا ہے آپ کی گردن کے پیچھے کھچاؤ آتا ہے آپ کی کیونکہ بیک سائیڈ سے سرکولیشن مینویل جو ہے آپ کی جو بیک سائیڈ کی سرکولیشن ہے وہ مینویل ہے اس میں بہت سارا حصہ مینویل کے ساتھ جڑا ہوا ہے جب ان مسلس میں بلڈ فلو نہیں اچھا ہوتا تو وہ سکڑ جاتے ہیں پلیز اپنا مائک آف کر لیں مائک آف کر لیں سر انٹرپشن نہ کریں مائک آف کر لیں یہ مائک آن ہے جی کسی کا سر مائک آف کر لیں پلیز ابھی آن ہے مائک ان کا یہ شاید عبد الرشید صاحب ہے ان کا مائک چل رہا ہے اچھا جی تو یہ انٹرپشن ہوگی نا بات بیچ میں گربڑ ہو جاتی ہے اب اگر آپ کعب مسلس کو سٹریچ کر لیں آپ کعب مسلس سٹریچ ہو جائیں تو آپ کے دل کی طرف خون کی سپلائی بڑھنا شروع جاتی ہے خون کی سپلائی بڑھ جاتی ہے جب فارورٹ بینڈ کیا جاتا ہے رکوع کی والا رکوع میں آپ کو اچھا ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ نماز میں کوئی بھی بیک بینڈ نہیں ہے نماز میں سارے فارورٹ بینڈ ہیں نماز میں ایک بھی بیک بینڈ نہیں ہیں آگے جھکنا ہے اور بلکہ جو کرب ہے اس کو کم کرنا ہے جو آپ کی کمر کا کرب ہے جو سینے کے پیچھے آ جاتا ہے جس کو گول آپ کمر اٹھی ہوتی ہے اس سے منع کیا کمر بلکل سیدھی ہونی چاہیے اسی سے پھر آپ کے بیک مسلس میں سٹریچ آتا ہے تو نماز کو کیا کہا ہے نماز دل کا سکون ہے تو دل کا سکون اس لیے ہے کہ اگر آپ صحیح سٹریچ کرتے ہیں ٹانگوں کو تو آپ کا دل سکون میں رہے گا دل میں کبھی بھی تکلیف نہیں آئے گی تو انجائنا پین سے بچ جائیں گے دل کی صحت بھی اچھی رہے گی ٹائم تھوڑا ہے جی پھر آپ سوال زیادہ ہیں یوگا کی ترتیب کیا رکھیں جب آپ لوگ انشاءاللہ میرے پاس آئیں گے فیصلہ بات تو یوگا کی ایک تو کلاسیس کی ترتیب بھی ڈسکس کریں گے لیکن میں چھوٹا سا آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی ایسی چیز یوگا ہو یا کوئی بھی کھانے کی چیز ہو کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی جو آپ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی ہیپچول ہو جاتی ہے اس کا فائدہ کی بجائے نقصان شروع ہو جاتا ہے تو ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ یہاں تو آپ تھری ڈیز آ ویک کریں آلٹرنیٹ ڈیز میں آپ یوگا کریں ایک دن کریں ایک دن چھوڑ دیں تو پھر تو آپ ایک ہی یوگا جو ہے وہ چاہے روز بھی کر لیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ایک دن جو ریسٹ مل گیا آپ کی حیبٹ نہیں بنی لیکن اگر آپ نے سیون ڈیز یوگا کرنا ہے تو پھر آپ نے پارٹس بنا کے اپنی باڈی کے رکھنے ہیں اگر آپ فل باڈی کو ہر روز استعمال کریں گے تو فل باڈی آپ کی سنسلس ہو جائے گی اور آپ کو بالکل فائدے کی بجائے نقصان کی طرف چلے جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ پوزز کر بیٹھے ہیں جو کہ یوگا یہ کہتا ہے کہ جب پوز ہونا شروع ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیں اب میں نے اس کی ترتیب یوں بنائی ہوئی ہے کہ آپ ایک دن اپنی اپر باڈی کو کر لیں آپ نے ایک دن جو ورک اوٹ کرنا ہے وہ صرف اپر باڈی کو ہی کرنا ہے اس سے اگرے دن آپ نے اپر باڈی کو استعمال نہیں کرنا ہے اس کو ریسٹ دینا ہے دوسرے دن آپ لور بیک کو کر لیں اس کے مطلق جتنے پوزز ہیں ان کو کر لیں تیسرے دن آپ ٹانگوں کے مطلق جتنے پوزز ہیں وہ کر لیں تو پھر آپ تیسرے دن کے بعد دوبارہ آپ اپر باڈی پہ آ جائیں گے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا دو دن کا اس کو ریسٹ مل جائے گا تو اپنی باڈی کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں اور آپ ہر روز کے حساب سے جو ہے وہ اپنے سیون ڈیز کرنا ہے یوگا انٹرنیشنلی یوگا جو ہے وہ تین دن ہوتا ہے ہفتے میں تین دن کے علاوہ یوگا نہیں ہوتا ایک دن چھوڑ کے ایک دن یوگا کریا جاتا ہے آلٹرنیٹ ڈیز میں تو یہ ایک چھوٹی ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ جو ہم یوگا کرتے ہیں گراؤنڈ میں اس کا اثر ہر انسان پر کیوں نہیں ہوتا یہ بھی بڑا زبردہ سوال ہے کچھ پوزز جو ہیں وہ کسی کے اوپر بہت جلدی افیکٹ کر جاتے ہیں اور کچھ پوزز جو ہیں وہی پوزز دوسرے بندے پر افیکٹ نہیں کرتے اسی مرض کے لئے اس کے لئے میں ایک چھوٹی سی آپ کو تقسیم سمجھا دیتا ہوں پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ افیکٹ کیوں ہوتا ہے اور کیوں نہیں ہوتا بسیکلی انسانی جسم کے اندر جو فیول ہے وہ اکسیجن ہے اور جو کچھ لوگ گراؤنڈ میں جب آنا شروع کرتے ہیں صبح ارلی مارننگ تو وہ لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں تو لمبی لمبی سانسیں لینے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ انرجی مل جاتی ہے ان کا آرگن کام کرنا شروع کر دیتا ہے جسم میں فائدہ ہونا شروع جاتا ہے تو وہ یوگا کے پوسٹر کرنے سے اس کو فائدہ نہیں ہوا اس کی سانسیں لمبے لینے کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ پرفیکشن جب تک پوزیس کی نہیں ہوگی اگر آپ پوزیس کی پرفیکشن جانتے ہیں تو پھر سو پرسنٹ دونوں جو انسان ہیں جس ایک کو فائدہ ہو رہا ایک کو نہیں ہو رہا دونوں کو ہونا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو بہت لمبی گیری سانسیں لے لیتے ہیں ان کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے جو لوگ لمبی گیری سانسیں نہیں لیتے آتے ہیں اور تھوڑی بہت سانس کے اوپر توجہ دیتے ہیں ارلی مارننگ میں لوگوں کو گراؤنڈوں میں فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ صرف اور صرف لمبی سانسیں لینے کی ویسے ہو رہا ہے اکسیجن پہنچ جاتی ہے دماغ کو جس کی ویسے دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو جسم میں کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے باقی پوزیس کرنے سے یا پوزیس کی ایکوریسی کی ویسے جو ہے وہ ان کو فائدہ نہیں ہوتا نئے بندوں کو پرانے بندوں کے ساتھ کیسے یوگا کروایا جائے بہت آسان ہے یوگا پرانے بندے اور نئے بندے کٹھے کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے صرف ایک چیز کو یاد رکھئے گا ایک الان کر دیا کریں کہ جس سے جتنا ہوتا ہے وہ اتنا کرے جس لیول کا سٹریچ باڈی کو دے سکتا ہے اس سے زیادہ نہ کرے آپ جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں اتنا کیجئے گا یہ ہمیشہ اناؤنس کریں کہ جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اتنا کریں بس دیکھ کے کاپی کرنے کوشش کریں تو پھر جو ہے وہ پرانے بندوں کے ساتھ نئے بندے بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے اگر آپ یہ کہیں گے کہ جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی کرو یا جیسے یہ سامنے والے کر رہے ہیں لوگ ویسے ہی آپ بھی کرو تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا تو ہمیشہ چھوٹ دیں نئے آنے والے بندے کو یہ چھوٹ دیں کہ اس کو بولیں کہ یار دیکھ دیکھ کے جتنا آسانی سے آپ سے ہو سکتا ہے جس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ اتنا ہی کریں اس سے زیادہ آپ نے زور ازمائی نہیں کرنی کیونکہ یوگا میں زور ازمائی نہیں ہے یوگا میں آپ نے اپنے جسم کو ڈیلا رکھتے ہوئے ریلیکس رکھتے ہوئے بس اپنی مومنٹ کرنی ہے یوگا ایکسرسائز روز ہی ایک طریقے کی کر سکتے ہیں کیسے کرنے چاہئے اس کا میں جواب دے چکا ہوں یہ دو دفعہ سوال لکھ لیا ہے تو یہ ایک ویسٹن تھے جی دوستوں کے جتنے بھی موزز ہمارے ساتھی ہیں